سٹوڈنٹس نیکس لائبریری جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ مشین لرننگ کے پوانٹ او بیو سے it is very very critical جب بھی آپ نارمال انیلیسیس سے ہٹ کے تھوڑا سا مشین لرننگ کی طرف جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس پر depend کرنا پڑے گا and this is one of the very very popular لائبریری within the مشین لرننگ کا جو آپ کا سکوپ ہے اس کے اندر اس کو بہت پسند کرتے ہیں جو ہمارے ڈویلپرز ہیں جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں یہاں ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں ان کے لئے this is very very important rather it's a critical لائبریری ہے اس کو بہت شمار سیچویشن میں یہ جو اس کے مشین لرننگ کے آپ کے الگوریتمز ہیں موڈلنگ ہے آپ کی جو موڈل ٹریننگ ہے اس میں یہ کافی افیکٹیو ہے آپ کی اچھا اب اس میں جو دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کی ایک اس کی جو there is something called tensor flow ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے tensor ہے یا num پائی کا جو اس کے اندر ایک آپ کا computations ہے وہ یہ اس کو use کرتے اور اس کے لئے جو graphical processing unit ہے اس کے لئے بہت زیادہ کیونکہ اس کے جو graphs ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ آپ ان کو graphs کی شکل میں یا جو data representation ہے وہ آپ graphs کی شکل میں اس کو دیکھتے ہیں جب آپ graphs کی especially جب ہم نے traffic کی even بیشمار situation ہے جہاں پہ ہم نے جب یہ جو data visualization کے اندر جو ہمارے different type of graphs ہیں جب ہم اس کو discuss کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیشمار جو اس کے اندر آپ کا جو network graphs ہیں یا اور جو آپ کے graphs ہیں temporal graphs ہیں وہاں پہ یہ آپ کا جو graphical processing unit ہے یہ بڑا زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ اچھا graphical دیکھیں اب we have to touch other areas as well کہ جو اچھا graphical processing unit ہے ایک آپ کے پاس آپ کو پتا ہوگا کہ cpu ہوتا ہے جسے کہتے ہیں central processing unit اسی طرح ایک ہوتا ہے graphical processing unit جہاں پہ آپ کی demand یا آپ کی جو software کی جو graphics کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر آپ کو یہ ایک اچھا جی پی یو بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر جو deep neural networks ہے کہ جہاں پہ آپ نے deep learning کے feature perform کرنے آپ نے you have to go deep into your data اور اس کے اندر سے آپ نے کوئی trend نکال لے ہیں کوئی جو integration کے points ہیں یہ different nodes کی جو relationship ہے اپس میں اس کو آپ نے نکال لے تو وہاں پہ بھی آپ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے so again this is one of the very very important libraries جب اس کے جو advantages ہیں کچھ libraries دیکھیں جتنی یہ اگر ہم python کی بات کریں itself it's free لیکن جب آپ libraries میں جاتے ہیں تو پھر جب different لوگوں کو اس کے اندر contribution آتی ہے تو کچھ چیزیں اس میں سے free ہوتے ہیں کچھ paid ہوتی ہیں آپ ایسے کہلے جی کہ as a student mostly آپ کے لیے ہر چیز free ہے لیکن جیسے ہی آپ کسی organization میں جائیں گے جہاں پہ آپ practically کام کریں گے تو وہاں پہ کچھ features جہاں آپ کو free ملے گے اور کچھ features کے لیے آپ کو pay کرنا پڑتا ہے تو یہ بڑا important ہے when you are selecting your tools کہ آپ یہ ان کی licensing کو اور جو آپ کی جو اس کا commercial aspect ہے اس کو بھی you have to always keep in mind انکہ بہت ساری چیزیں اگر آپ فرض کریں گوگل آپ کو کوئی چیز free دے رہا ہے یا مایکرو ساوٹ کوئی چیز free دے رہا ہے تو ایک خاص limit تک free ہوتا ہے فرض کریں یہ جیسے گوگل کا یہ جو گوگل maps ہے اس کے اندر اگر آپ کے جو gis coordinator ہیں یہ جو جسے longitude and latitude کہتے ہیں اگر آپ ایک خاص number تک اس کو use کرتے ہیں اگر فرض کریں ایک دن میں دس دفعہ use کرتے ہیں پچاس دفعہ use کرتے ہیں it is free لیکن اگر آپ اس سے زیادہ use کریں گے تو then you have to pay for it اب وہ amount کتنی ہے کب پے کرنا ہے کیسے کرنا ہے that is different لیکن یہ just to give you an idea کہ یہ چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں پھر اس کے اندر جو ہے یہ آپ کے پائٹ اور جو ہے یہ آپ کا سی پلس پس کے ساتھ اس کا interface ہے یہ اس لیے important ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ بات کی کہ we are talking about high volumes of data یہاں پہ ہمیں کئی جو ہمارے جو objects ہیں یا جو وہ اپنا features ہیں وہاں پہ ہمیں ہو سکتا ہے python کی بجائے ہمیں c plus plus کی ضرورت پڑے جب ہم نے یہ languages کا شروع میں comparison کیا تھا during last couple of جو ہمارے module سے تو we have learned کہ کس situation میں جا کے آپ کو ایک limitation آ جاتی ہے of using python یا جاو یا جاو یا even c plus plus even some situation جو developers ہوتے ہیں they go to maybe some assembly language programming تو یہ ایک ضرورت ہوتی ہے اور پھر اسی طرح جیسے ہم نے اس کی بات کی deep learning کی کہ آپ نے جب اگر you have to go back to you اگر آپ کے پاس فرض کریں telecom کا data ہے یا آپ کے پاس healthcare data at a national level you have record of thousands and thousands of patients اور جو آپ کے subscriber ہے اور اس کے اندر اگر آپ نے کوئی pattern نکالنا ہے اگر آپ کے اندر اس نے کوئی آپ نے اس میں سے کوئی relationship ڈھونڈا ہے تو you have to use this you know جو آپ کے algorithm بنیں گے جو model آپ use کریں گے وہ آپ کے بڑے جو ہے وہ آپ کو c plus plus میں لکھنے پڑے گے یا میں بھی کیا python میں develop کریں train کریں پھر اس کو c plus plus میں convert کریں اس طرح کی situation کو بھی آپ اس طرح کی situation کو ایسے بھی handle کر سکتے ہیں anyway تو deep learning کے لیے آپ کو یہ آپ کے لیے بڑا بڑا important ہے بڑا ہی ضروری ہے کہ یہ جو library ہے آپ اس کو پائٹہ اور چاب کو پتا ہوگے یہ میں نے کس situation میں use کریں نام سے بھی تھوڑا سا سمجھ آتی ہے if you are in totally dark to maybe you use a torch to you know find something out of that darkness پھر اس میں ایک جو اور چیز ہے وہ api's اس کے important ہے research and development of course جب آپ کے پاس ہم نے یہ دوسری libraries بھی use ہوتی ہیں کہ آپ نے بہت سارا بار بار experimentation کرنی ہے but it will depend کہ کس طرح کے data پہ اگر آپ weather کے data پہ کام کرتے ہیں تو شاید اور کوئی library آپ کے کام نہ سکے کیونکہ every second you are getting a data set اور maybe depend کرتا ہے کوئی thirty second پہ یا one minute پہ تو اگر آپ کسی بھی frequency پہ لے کے آئیں گے weather کا data تو that data will be huge اور پھر اس کے لیے آپ کو سی پلس پلس کی اور پائٹارچ کی اور اس طرح کی جو آپ کی جو situation ہے وہ اس میں پھر آپ کو ان tools کی جو ہے نا you would require such tools اب اس کا جو ایک model ہے basically model کے طرح میری کوشش ہے کہ آپ کا جو ایک تصویر ہے وہ آپ کے ذہن میں بن جائے اور آپ کو سمجھ آجے کہ یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں کس طرح سے ایک دوسرے سے یہ چیزیں link ہے کس طرح سے related ہے basically اگر ہم اس میں دیکھے تو یہ ہمارے پاس source data ہے right mounted کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جب آپ وہ hard disk کو computer میں لگاتے تو اسے کہتے ہیں disk mount کرنا اور یہ جو sign ہے یہ بھی آپ کا hard disk کا sign ہے یہ جو sign آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ hard disk sign ہے یہ database کو بھی represent کرتا ہے کہ data کو rather it represents data not database تو اس لئے شاید اس طرح سے وہ اس کی جو representation ہے اس کی جو graphical representation ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے پھر اب آپ کے پاس یہ model serving platform ہے basically اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جیسے ہم نے بات کی we have discussed this multiple times کہ آپ ایک model select کرتے ہیں even آپ اس کو trained کرتے ہیں then you realize کہ شاید یہ جو model تھا یہ fit نہیں ہے ہم نے وہ statistical models اور fitting اور best fit یہ concept ہم نے discuss کی ہیں تو اب وہ جو وہاں پہ جب آپ نے statistics modeling میں ان چیزوں کو پڑھا تھا theoretically اب آپ ان کو practically using python or using any of these you know tools your languages اب آپ ان کو practically apply کریں گے یا you will learn how to apply all those concepts in practical world right so fabric of یہ دیکھیں یہ different چیزیں جو آپ نے یاد رکھیں you have to keep in mind fabric of deep learning right distributed beauty training پائٹورج کیا یہ آپ کے different وہیں tools ہیں kubernetes basically کیا چیز ہے kubernetes جو ہے یہ اب آپ کو cloud کا پتہ چل چکا ہے vm میں نے آپ کو بتایا یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے فرص کرے یہ اوپر دیکھیں تین جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سمجھیں تین kubernetes ہیں تینوں چھوٹے چھوٹے سرور ہیں آپ کے یہ جو تینوں ہیں یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے سرور ہیں جن کے اوپر آپ کی data processing ہو رہی ہے اور اس کے اوپر پائٹورج آپ کا جو library ہے وہ کام کر رہی ہے یہ آپ کے ایک environment ہے جس کے اندر آپ model بنا رہے ہیں آپ ان model کو test کرتے ہیں train کرتے ہیں test کرتے ہیں train کرتے ہیں then you decide کہ یہ جو میرا model ہے اب یہ جو machine learning کا model ہے this is super fit i will use it for analytical you know objectives اس کے بعد پھر یہ آپ نے یہ پائٹورج فرض کریں یہ آپ defined and trained with pytorج آپ نے کہا کہ یہ جو model ہے دیکھیں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ link ہے یہ اب آپ نے model بنایا آپ نے اس کو ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو pytorج کے through trained کیا اس model کو develop کیا trained کیا again وہ یہ ایک طرح کی آپ کی iteration چلتی ہے اس میں اور پھر آپ نے اس کو اس form میں آپ نے اس کو export کر لیا یا store کر لیا then you can use it for further اپنا جو آپ کا کوئی اور objective ہے analysis کا اس کے لئے آپ اس کو use کر سکیں تو just to you know summarize this کہ آپ کے پاس data آیا آپ نے model بنائے یہ آپ کے پاس different جو model ہیں یہ جو different data sets ہیں وہ different kubernetes میں ہیں چھوٹے چھوٹے servers پہ پڑے ہیں اور اس کے اوپر پھر آپ نے اپنے پائٹورج کے model لگا ہے distributed یہ چیزیں you have to understand کہ distribution یا distributed model کا کیا مطلب ہے اور جو fabric کا مطلب یہ ہے کہ جو deep learning جو پورا آپ کا system ہے اب ایک اس چیز کو بھی recall کیجئے کہ جو ہم نے three dimension array کی بات کی تھی so that is یہ different چیزیں ہیں جو جو کہ آپ کے you will come across all these things and then یہ پھر آپ کے لئے آسان ہوگا انشاءاللہ کہ آپ نے ان چیزوں کو اپنی اس میں data science کی جو profession ہے اس میں کیسے use کرنا ہے